پہلی چیز یہ کہ گرچہ شابان کے مہنے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا یہ مسنون ہے لیکن اس کے واجد بھی ہم اس مہنے کے تمام دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے یہ خلافہ صدر ہے اس مہنے کے اکثر دنوں کا روزہ ہم رکھیں یہ مسنون ہے لیکن یہ کہ سارے مہنے کو آپ یہ دیکھیں کہ اس مہنے میں روزہ رکھنا فضلت کی بات ہے اب پورا شابان ہم روزہ رکھ لیں نہیں اس کی گنجائش نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ایک روایت میں ہے کہ کن یسوم شابان کل لہو یہ کل بولکے اس کا اکثر حصہ مراد لیا گیا کل نہیں مراد ہے جیسا کہ دوسری روایت میں خود اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ وضحات آگئی ہے اور ایسے ہی صحیح مسلم کی ایک بڑی اہم روایت ہے بڑی پیاری روایت ہے وہ سب ہم کو معلوم ہونے چاہیے اصل میں ہم لوگوں کو کبھی عبادت کا جوش آتا ہے تو پھر آدمی اس کی حدود بھول جاتا ہے جوش آنا اچھی بات ہے لیکن اب اس کا مطلب نہیں کہ یہ عبادت کا شوق ہے تو اب رات بھر ہم نواز پڑھتے رہے رات بھر کچھ کرتے رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ بات صحابہ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا تھا عبادت کا تو کہتے تھے کہ اب میں رات بھر نوازی پڑھوں گا ایک صحابی کہتے تھے اب تو میں شادی ہی نہیں کروں گا ابھی ہمارے اسی سنٹر پر ایک بھائی صحابہ آئے تھے تو بہرحال انہوں نے بھی ارادہ بنایا میں شادی نہیں کروں گا تو یہ جوش جب آتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا وہی اتنا اور تقوی لب یہ کون سا تقوی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا میں رات رات بھر ربادت کروں گا تو یہ نہیں اس میں اصل بات یہ ہے کہ نبی کی اتبا جب کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں لیکن میں کھاتا بھی ہوں روزے بھی رکھتا ہوں شادی بھی کرتا ہوں تو اصل تقوی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی اصل تقوی یہ ہے آپ اپنی مرضی سے بولیں جو چاہیں آپ کرتے پھریں ایسا نہیں ہے یہ اصل عبادت نہیں ہے جو دل میں آئے آپ کرتے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اتنا ہی کرنا ہے جب ہماری بیچ میں ایک جماعت ہے جو دور دور کے سب کو عبادت کی طرح بولاتے ہیں اچھی بات ہے لیکن وہ علم گلم کچھ بھی پکلا دیتے ہیں لو یہ بھی کرو یہ بھی کرو اور اتنا گھمند اپنے آپ کو کہ ہم بہت بڑے ولی اللہ ہیں بہت بڑے متقی ہیں بہت بڑے پریزگار ہیں وہ دوسروں کو تو اپنے پاؤں کی دھول سمجھتے ہیں حتیٰ کی علماء تک کی کوئی قدر نہیں ہے علماء تک کی کوئی قدر نہیں ہے اتنا گھمند وہ بھی جالی عبادتوں پر مطلب منگھڑت عبادتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو یہ جو مطلب ہو راج ہونڈی لے کے دوڑتے رہتے ہیں گاؤں گاؤں کریا کریا تبلیق کرنے کے لئے یہ لوگ مطلب جو چاہتے ہیں کچھ بھی عبادت کرو اور اتنا گھمند اپنی عبادتوں پر ایک تو جالی اور دوسرا روز پر گھمند اور تیسرا علماء کو مطلب پاؤں کی دھول سمجھنا یہ نہیں دوسری جماعت کے علماء کی بات اپنی ہی جماعت کے علماء کی کوئی قدر نہیں تو سمجھتے ہیں بس نبی کے بعد ہمارے ہی درجہ اتنا گھمند ان کے اندر آ جاتا ہے اب کوئی اہلِ توحید میں سے ہے قرآن و حدیث کی پیری بھی کرنے والا ہے جیسے میں یہ بات کرنے والا ہے تو عام طور سے ہمارے یہاں ایک کمی ہوتی ہے عبادتوں میں کمزوری ہوتی ہے ایک پلس پائنٹ ہے ہمارے یہاں کہ ہم اپنی طرح سے عبادتیں نہیں بناتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہی کرتے ہیں لیکن ایک کمزوری ہمارے ہاں دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ثابت ہے اس کو بھی تو اس میں بھی تو ہم کمزور رہتے ہیں اس پر عمل کرنے میں عمل کی کمزوری ہوتی ہے یہ لوگ جب کبھی ہم سے ٹکرا جائیں گے غلطی سے تو ان کو پتا ہے کہ ان کی کمزوری کیا ہے اگر ان کو سمجھاؤ کہ یہ بیدات ہے یہ غلط مت کرو کہیں گے ٹھیک ہے جو ثابت ہے وہ تو کرو تم لوگ وہ بھی نہیں کر رہے تو دیکھیں اس میں برکت نہیں یہ اصل تقوی نہیں ہے اگر ان کو آپ کو چیک کرنا ہو تو میں آپ کو ذابطہ دیتا ہوں آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے پانی میں ان کا تقوی ہے یہ جو آتے ہیں آپ کے سامنے تبلیغ کرنے کے لئے سمجھانے کے لئے اب ان کی بات سنو پانچ منٹ بڑھ کتنے آنسے جب وہ کہی چکے ہیں تو ان سے ایک سوال کرو کہ بھائی آپ نے اپنے اببہ کی اجاداد میں اپنی بہن کو حصہ دیا ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کتنا تقوی ان کے اندر ہے سمجھ رہے تو جہاں مال کا مسئلہ آتا وہ ساتھ تقوی نکل کے سامنے آجاتا ہے آدھے بھی اگر متقی ہے تو ہر معاملے بھی متقی ہونا چاہے کہ کون سی تیری نماز ہے جو تو اپنی بہن کا حصہ ہڑپ کر کے رکھا وہ کہتا ہے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں روزے رکھتا ہوں کہاں ہے بھئی نماز تو برائیوں سے روکتی ہے کون سی نماز تو پڑھ رہا ہے کہ دوسری کی دوسری کے مال ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ لوگ اگر سمجھانے یا نا تو وہ پکڑ کے پوچھو برکت نہیں ہے ملکہ یہ گھمند ہے ایک تو جالی بناوٹی عبادت ہے اوپر سے گھمن تو اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے آدمی کے اندر تقوی آتا ہے تو ہر جگہ تقوی آتا ہے نماز بھی اس کی اچھی ہوتی ہے عبادت بھی اس کی اچھی ہوتی ہے مالی معاملات ہر جگہ وہ ساف ہوتا ہے یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ ماتھے پر نماز کے نشان ہو اور کروڑوں حلب کر کے بیٹھا ہوئے تقوی متقی آدمی چور آدمی ڈاکو ہے اس کی یہ نماز جو پڑھا رہا اٹھا کے اللہ تعالی دوسرے کو دے دے گا قیامت کے تو یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شابان میں وہی کریں جو ثابت ہے اپنی طرز سے اس میں کوئی اضافہ نہ کریں تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہم مکمل ہم یہ سوچیں کہ شابان میں روزہ رکھنے کی فضلت ہے تو اب مکمل شابان روزہ رکھنا روزہ میں گزار دیں یہ غلط ہے تو ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسْلَمَ قَرَعَ الْقُرْعَانَ كُلَّهُ فِي لَيْلَتٍ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ایک رات میں پورا کران پڑھ لیا ہو ہاں اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کو وہ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا ہوں اور آج یہ بزرگ لوگ جن کے ابھی میں بات کر رہا تھا کیسے کیسے اپنے بزرگوں کے قصے سناتے کہ فلا صاحب ایک ہی رات میں کتنی بار قرآن ختم کر رہے تھے چالیس بار قرآن ختم کر رہے ہیں یہ کیا بھئی یہ اتبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ایک رات میں قرآن ختم نہیں کیا تو آپ کیسے کر رہے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایتیں ملتی ہیں کہ وہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے لیکن ان میں سے کوئی روایت ہمارے متعلقے میں صحیح سنت سے ثابت نہیں اس پر میرا ایک مضمون آرٹیکل بھی ہے جو ہماری میکزیر میں چھپ چکا کہ کوئی بھی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیا ہو اور یہ تو میں صحیح مسلم کے حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ تو صحیح مسلم کے حدیث ہیں کہ ہم آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی رات میں پورا قرآن ختم کیا ہو اور آگے ہے وَلَا صَلَّ لَيْلَةً إِلَى الصَّبْحَ اور نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو یعنی عشاء کے بات سے لے کر فجر کی نماز تک یعنی فل رات پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو نہیں پتا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے بھی تھے سوتے بھی تھے نماز بھی پڑھتے رہے یعنی کہ پوری رات نماز پڑھتے رہے اور آگے ہیں وَلَا صَامَ شَهْرًا کَامِلًا غَيْرَ رَمْضَان اور رمضَان کے علاوہ اور کسی بھی مہینی کا مکمل روزہ نہیں رکھنا اس لئے ہمیں شابان کے مکمل روزے نہیں رکھنے ہیں ہاں اس کے اکثر دنوں میں ہمیں روزہ رکھنا چاہئے ہاں اس کے لئے ہمیں روزہ رکھنا چاہئے